سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر تحافظ اقلیت کے صدر ویلیم چارلس گل نے کہا ہے کہ نئی نسل کے بہتر مستقبل کے لیے معاشرہ نشاہ کی لانت سے پاک ہونا چاہیے ایسے چوتھانہ سمڈیال کی کاوشیوں کو سراختے ہوئے جنہوں نے نئی نسل کو شراب اور نشاہ کی لانت سے بچانے کے لیے ایک شراب فروش کی گرفتاری عمل میں لائی ہے جس معاشرے کے اندر نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے حصول کے لیے اقدام کیے جاتی ہیں وہی معاشرہ مستقبل میں ترقی کے راستوں کو بہتر طور پر ہموار کر سکتا ہے تعلیم کے حصول کے لیے جو قومیں اقدام کرتی ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے ان کے حالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ویلیم چارلز گل نے کہا ہے کہ سمڈیال پولیس نے جس طرح شراب اور نشاہ کی لانت سے پاک معاشرے کی تشکیل نو کے لیے اقدام شروع کی ہیں وہ قابل قدر ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان جن حالات سے دو چار ہے اس کے لیے نئی نسل کے بستوں میں شراب کی بوتلوں کی بجائے کتابوں کی ضرورت ہے ہم نے عملی طور پر اپنی نئی نسل کو تعلیم و تربیت کے سنہری اصولوں سے راستہ کرنے کا آزم کیا ہوا ہے ہم سمڈیال پولیس کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے علاقے کو شراب اور نشاہ کی لانت سے پاک کرنے کے لیے اپنا گردار ادا کیا ہے خصوصی طور پر ایسے چو ارشاد نے جو اقدام کیے ہیں اس سے نوجوان نسل کے حوصلے بلند ہوئے معاشرے کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہوئے نئی نسل کی بہتری کے لیے اپنا اپنا گردار ادا کرے موسیقی